یہ کرونا ویرس جو چینہ میں پیدا ہوا اٹلی میں بڑا ہوا اور ایران میں جوان ہوا اور انڈیا میں مسلمان ہوا یہی کہا جا رہا ہے پھر اس کے علاوہ ایک بھائی کا میں نے میسیج دیکھا اس میں وہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ اچھا ہوا جس نے بھی اس بیماری کا نام کرونا لگایا بہت اچھا ہوا ورنہ اگر کرونا کے جگہ زرینہ اگر نام لگاتا تو پھر اس کی وجہ سے اور بھی زیادہ مشکل ہوتی مسلمانوں کے لئے یاد رکھئے آج اس بیماری کی وجہ سے جو تباہی مچ رہی ہے جو نقصان ہو رہا ہے وہ تو ایک طرف ہی ہی ہے لیکن اس کے علاوہ دوسری طرف میڈیا کے ذریعے بہت سارے غلط فیمیاں بھی پھیلائی جا رہی ہیں اب ایسے فیک نیوز اور جھوٹی افوائیں جو پھائل رہی ہیں کئی ویڈیوز بھی پھائل رہے ہیں کئی امیجز بھی پھائل رہے ہیں انہی میں سے کچھ یہ ہے کہ ایک آدمی کرنسی کے نوٹ اپنے ہاتھوں میں انڈین روپی کے کرنسی اپنے ہاتھ میں پگڑا ہوا ہے اور وہ اپنے ناک کو صاف کرتے ہوئے اپنے موہ کو صاف کرتے ہوئے پھر وہ پھیک رہا ہے بلکہ لوگوں کو ڈرہ رہا ہے اس کے علاوہ ہے کہ ایک ویڈیو یہ بھی پھائل رہی ہے کہ کہیں پر بہت زیادہ عورتیں جمع ہوئی ہیں برخہ پہنی ہوئی ہیں اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ دیکھو اس کرونا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو پہلے ہی بتا دیا بلکہ قرآن میں دس میں پارے میں یہ کرونا کے بارے میں لکھا ہوا ہے دیکھو یہ اللہ کا عذاب ہے اب اللہ تعالیٰ خود اس عذاب کے ذریعے سے تم لوگوں کو یہ کرے گا وہ کرے گا اس طرح سے بھی ویڈیو ویرل ہو رہی ہے پھر اس کے علاوہ کوئی یہ کہتا ہے داڑی اور ٹوپی والا آدمی دو تین آدمی یہاں پر ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم لوگوں نے ہمارے ناغرکتہ پر شک کیا ہے تو اب اللہ تعالیٰ کا یعنیر سے تم پر لاغو ہو گیا ہے دیکھو اب معلوم ہوگا کہ کون زندہ رہے گا اور کون بچے گا اور کون مرے گا اس طرح سے بھی دھمکیاں یا درانے کی کوششیں کی جا رہی ایسے ویڈیوز بھی ویرل ہو رہے ہیں پھر اس کے علاوہ کئی ایسے بھی مسلمانوں کی شکل لے کر ویڈیوز بنائی جا رہے ہیں بلکہ داڑی ٹوپی برخہ پہنا کر ایسا بھی کہا جا رہا ہے کہ دیکھو ہاتھ نہیں دھونا کیونکہ ایک طرف تو اس کرونا سے بچنے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے نہ کہ ہاتھ دھونا اور صاف صفائی کا خیال رکھنا اور لوگوں سے دور رہنا لیکن اب اس ویڈیو میں اس کے اُلڑ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ہاتھ نہیں دھونا لوگوں کے خریب جانا لوگوں کے خریب جا کر چھینکنا یا کھانسنا پھر اسی طرح اس طرح یہ تمام چیزیں کرتے ہوئے کیا ہے لوگوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ اس ویرس کو پھیلانا اس کی کوشش کرو اس کے ذریعے سے لوگوں کو مارو اس طرح کے بھی ویڈیوز بنایا جا رہے ہیں ان تمام چیزوں کے پیچھے بھی بہت بڑی سازش ہے اب کیونکہ ایک عوام جو ہوتی ہے وہ زیادہ تحقیق نہیں کرتی ان چیزوں پر اب یہ ویڈیوز جب پھیلیں گے تو پھر لوگ شکر نہ شروع کر دیئے ہیں اور پھر اسی چیز کو ایسے ہی ویڈیوز کو میڈیا بھی اپنے ٹی وی چینلز وغیرہ کے ذریعے سے پھر پھیلا رہی ہے دیکھو مسلمانوں کی سازش دیکھو کرونا کے ذریعے سے سازش کی جا رہی ہے اس کے پیشے بہت بڑا مقصد ہے یہ کرونا کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں فلا فلا ایسے ایسی باتیں بتلا کر بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑی بڑی بری بری باتیں کہتے ہوئے لوگوں کو کیا ہے گمراہ کرنے کی اور آپس میں لڑانے کی یہ تمام کوششیں ہو رہی ہے تو بہرحال نیوز میں کل ساکشی پیپر کے نیوز میں یہ تمام چیزیں ان ویڈیوز کو لے کر ایک نیوز آئی تھی اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ بہت سارے فیک ویڈیوز اور بہت سارے فیک نیوز بنائے جا رہے ہیں آج کل ان حالات کو لے کر یہ جان بجھ کر کیا جا رہا ہے بلکہ اب تک ایک کروڑ سے زیادہ لوگ ایسے ویڈیوز کو دیکھ بھی چکے ہیں جو کہ خاص طور پر ٹک ٹاک پہ اور واتس اپ پہ فیس بک پہ ایسے ویڈیوز بنا کر ڈالے جا رہے ہیں ان پر تحقی کرنے کی ضرورت ہے اور اکثر یہ ویڈیوز اکثر یہ ویڈیوز جان بوجھ کر ایک سازش کے تحت ہی ایسے ویڈیوز بنا کر بلکہ خاص مسلمانوں کو ٹارگیٹ کر کے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے پھر اسی طرح دیکھئے ایسے ویڈیوز بھی پھیلائے جا رہے ہیں ایک ویڈیو 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 ہو رہا ہے جو کہ اٹھائیس تاریخ فیبروری کا ہے دوہزار بیس اٹھائیس تاریخ فیبروری مہنے کا شوکت علی نام کا ایک مہاراستہ کا آدمی ہے جس کو کسی کیس میں پولیس پکڑ کر لے جا رہی ہے جب پولیس کے ساتھ وہ بیٹھا ہوا ہے گاڑی میں تو باتوں باتوں میں اس نے کیا کیا کہ سامنے بیٹھے ہوئے پولیس کے اوپر تھونک دیا اب یہ ہے اٹھائیس تاریخ فیبروری کی نیوز اب اس کو لے کر لوگ یہ پھیلا رہے ہیں دیکھو مسلمان جان بوجھ کر ایک سازش کے تحت پولیس والوں پر تھوک رہے ہیں لوگوں پر تھوک رہے ہیں اس کے ذریعے سے کرونا کو اور زیادہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں حالانکہ دیکھنے کی بات یہ ہے اگر کسی یعنی اب اس کو ایسا بتلایا جا رہا ہے کہ یہ خود ایک کرونا کا پیشنٹ ہے اس کو پولیس لے جا رہا ہی تھی تو وہ جان بوجھ کر پولیس پر تھوک رہا ہے حالانکہ سوچنے کی بات یہ ہے اس ویڈیو میں اس آدمی کو کوئی کرونا کا خاص ڈریس کورٹ بھی نہیں پہنایا گیا اور اس کے بازوں میں بیٹھے ہوئے پولیس والے بھی ماسک وغیرہ نہیں لگائے کیونکہ اگر کرونا کا پیشنٹ ہوتا تو پولیس خود سیفٹی میں رہتی اور اس پیشنٹ کو خود پورا وہ ایک ڈریس کورٹ پہنا کر ہی باہر نکالتے تو ایسی ایسی چیزیں بھی باہر پھیلائی جا رہی ہے ان تمام چیزوں کو تحقیق کرنے کی ضرورت ہے اور ایک بات یہ سوچنے کی ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی سازش ہے مسلمانوں نے یہ کیا تو سوچنے کی بات ہے عظیم پریم جی جو کہ ایک ہزار ایک سو پچیس کروڑ روپیے جو آج ڈونیشن کے طور پر دیئے ہیں یہ بھی ایک مسلمان ہے کئی جگہ پر مسلمانوں کو آپ دیکھتے ہیں بلکہ مسلمان ہی نہیں آج آج کھلا ذہن رکھنے والے ایک عام آدمی ہندو ہو یا مسلمان ہو عیسائی ہو ہر جگہ اپنی اپنی طاقت اپنی اپنی حیثیت کے حساب سے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں مذہب پوچھ کے مدد نہیں کر رہے ہیں تمہارا دھرم پوچھ کے کھانا نہیں دے رہے ہیں بلکہ سب مل کر غریبوں کی مدد کر رہے ہیں مسافروں کی مدد کر رہے ہیں یہ ہے کرنے کا کام احتیاط کرتے ہوئے ایک دوسرے کا سپورٹ کرتے ہوئے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے اس کرونا کو ختم کرنے کی ضرورت ہے تو یہ چند لوگ جو کے آپس میں لڑانا چاہتے ہیں کچھ دشمن طاقتیں کچھ ایسے دشمن جو اسلام کی دشمنی میں مسلمانوں کی دشمنی میں ایسے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے سازشیں رچ رہے ہیں پلان کر رہے ہیں ان تمام دشمنوں سے بچنے کی ضرورت ہے بغیر تحقیق کے کسی چیز کو کسی ویڈیو کو فارورڈ کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں رکھیں اور خاص طور سے میرے ان مسلمان بھائیوں سے بھی میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں جانے انجانے میں بھی بغیر علم کے بھی آپ لوگ بھی کبھی ایسے ویڈیوز نہ بنائیں آپ مزاق سمجھ کر اگر کوئی ٹک ٹک کا ویڈیو بنائیں گے چھوٹا سا ویڈیو ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے اب ہم کچھ تو بھی بنائیں گے یہ سوچ کر آپ واتس اپ پہ یا فیس بک پہ آپ ٹک ٹک کے ذریعے سے کوئی ایک ویڈیو بنائیں گے اس کے ذریعے سے صرف آپ اکیلے بدنام نہیں ہوتے آپ کے ساتھ ساتھ تمام مسلمان بدنام ہوتے ہیں صرف مسلمان نہیں بلکہ انہی ویڈیوز کو بتا کر یہ لوگ پورے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کرنے کا کام آپ کو اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اچھا کام کرو لوگوں کی مدد کرو اسلام کا کوئی اچھا پیغام لوگوں کو پہنچاؤ قرآن کی کوئی آیت پہنچاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اچھی بات لوگوں کو فارورڈ کرو پہنچاؤ نہ کہ جو ویڈیو آیا جو میسیج آیا اسے فارورڈ کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ شر پھیلانے میں آپ مدد مت کرو اس کے ذریعے سے اور زیادہ بولنے کا موقع مل رہا ہے لوگوں کو اور زیادہ کیا ہے دشمنی پھیلانے کا موقع مل رہا ہے لوگوں کو اس لیے ہر ویڈیو کو فارورڈ نہ کریں ہر میسیج کو فارورڈ نہ کریں جب تک تحقیخ نہیں کریں گے کوئی ویڈیو کوئی میسیج آگے پہنچانے کی کوشش نہ کرے اور خود بھی بغیر علم کے کوئی میسیج کوئی ویڈیو نہ بنائے یہی بہتر ہے